محمد عاصف نامی شخص کی ستار، گھٹار، تانپورا اور سنمنڈل سمیت تمام آلات بنانے کے ماہرین میں ہوتا ہے میرے والد نے 1929 سے دکان کی کام سم کرتے رہے ریڈیو پاکستان کا کافی کام کی ہے آرٹ کانسلوں وغیرہ جتنے بھی یہاں پہ دارے تھے سب کا کام کی ہے انہوں نے اس کے بعد سے 1982 میں ان کی دت ہو گئی اس کے بعد سے ہم نے یہ کام سمالا ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں اور جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں سارے لوگ فنکار بھی دوسرے بھی سب ہمارے پاس آتے ہیں کئی دہائیاں گزر گئیں یہاں سے آلات خرید کر بجانے والے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے ان کے مالی حالات بھی بدل گئے لیکن محمد عاصف گرد سے اٹی اس دکان میں بیٹھا اپنے دن پھرنے کا انتظار کر رہا ہے ہمارا معافضہ جو ہے بہت کم ہے جی اس وعی سے جو ہے نا ہم وہی کے وہی رہ گئے ہم نے کوئی کسی کے ساتھ نجاز نہیں کیا منعاصف جو ہماری مزوری بنتی تھی جو ہماری قیمت ہوتی تھی جب اس کے مطابق چلتے جائے آلات بنانے کے ساتھ ساتھ محمد عاصف ان مشکل آلات کو بجانے کا فن بھی خوب جانتا ہے حالات کی ستم ذریفی کہیں یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے فنکاروں کو سروں کا سمان مہیا کرنے والے محمد عاصف کی اپنی قسمت کے تار ٹوٹے پڑے ہیں کیامرامین آفیس بابر کے ساتھ آمید آر سٹی ٹوٹے پڑے ہیں